اسلام علیکم عزیزانِ ملت اسلامیہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات میں شاہد آپ جوہان آپ تمام کا شکر گزار ہوں خاص کر کے ہند کے مسلمانوں کا کہ آپ نے جو قدردار نبھایا وہ قابل اعترام ہے قابل تعریف ہے آپ پر الزام لگائے گئے آپ پر سوال پوچھے گئے لیکن آپ نے اس رمضان المبارک کے مقدد اور پاک مہینے میں جو خدمت کر کے انسانیت کی خدمت کر کے جو کردار نبھایا ہے وہ قابل اعترام ہے بے شک ہمارے تن پر نیا کپڑا نہیں ہے بے شک ہمارے تن پر نیا کپڑا نہ ہو لیکن ہمارا حوصلہ ہمارا جرون ہمارا جذبہ ظالم اور پریشانی سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ طاقتور ہوا ہے زیادہ مضبوط ہوا ہے یہ بات ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس عید الفطر میں کے موقع پر ہم یہ عظم اور ارادہ کرتے ہیں کہ ظالم کا مقابلہ تمام وبائی پریشانیوں کا مقابلہ مقابلہ یا دوسری پریشانیوں کو مقابلہ انشاءاللہ تعالی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک کے آئین اور کے تحقص کے لیے اپنے ملک میں امن امان کے لیے پور زور کوششیں جاری رکھیں گے ساتھی ساتھ تمام جگہوں پر جمعہ الویدہ ہو یا ترابی کا مسئلہ ہو آپ جس طریقے سے یا عید الفطر کا موقع ہو آپ نے جس طریقے سے یہ بتایا ہے اپنی حب الوطنی اپنی وطن پر اصید کہ ہم نے یہ سیکریفائز جو کیا ہے اپنے وطن کی گائیڈ لائن کے حضاب سے کیا ہے حکومت ہنگی گائیڈ لائن کی وجہ سے کیا ہے ہم نے یہ جو کردار لبھایا ہے ہم نے یہ اپنے درام بھائیوں کی جانوں کے تاپس کے لیے کردار لبھایا ہے ہم نے کہا کہ ہمارے تند پر نئے گفتے ہو یا رہو یہ ہمارے لیے حبیت نہیں ہے لیکن میرے مجدور بھائی کو پریشانی نہ ہو یہ میرا کردار ہونا کیونکہ اللہ جب ہم کو گفت دے گا تو وہ میرے تن کے کپڑے نہیں دیکھئے گا عید الفطر کیا ہے گفت آف اللہ ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے عید الفطر ان تمام لوگوں کے لیے جو رمضان و مبارک کے باپ اور مقدس مہینے میں اور باورکت مہینے میں اور پروردگار کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں مجدوں کو آباد کرانے کے لیے جوش بچوں میں بڑوں میں بزرگوں میں رہتا ہے لیکن آج دیکھئے دیکھ بکتی کہ آپ نے گھروں میں نماز کو ادا کیا اور اس سے بڑا کیا کردار ہو سکتا ہے اے دن پر کپڑا نیا نہیں ہے تو کیا ہوا یہ میرا دن پر کپڑا نیا نہیں ہے تو کیا ہوا بات تو ہے نا اور اللہ جب اپنے بندوں کو دے گا تو میرا کپڑا نہیں دیکھے گا میرا دل دیکھے گا اور میرا دل آج بھی اترا ہی جوان ہے اور رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جب جب سر رکھ پڑے گی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے برزور کو ششے کر دوں یہ حاصلہ نہیں دور سکتے ہمارے یہ بمائی بیماریاں کوئی یہ آنا اور جانا لگا رہے گا اور ایک آج چیز اور میں آپ کو بتا دوں ایک چیز بہت اہم ترین میں بتا دوں آج آپ کو اسی ایز کے مطالب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیک ہینڈ مت کریے گلے نہیں لگیے تو آج ایک سیریل پوری دنیا میں چرچہ کا وشے بنا ہے ترکیس سیریل چرچہ کا وشے ہے پوری دنیا میں ارتگل گازی تو آج اس انداز میں سب لوگ ایسے کر کے اسلام وارک یہ انداز ہم نبائیں گے کیا سا کرنا اسلام وارک یہ فیلائیے آپ ہم گردار نبائیں گے جو اس میں رول جس نے پلے کیا وہ کیسے ہیں کیسے نہیں جاتے لیکن جو ایکچول میں ارتگل گازی ہیں وہ ہماری ہیرو ہیں تھے لوگ ہماری ہیرو یہ تمام لوگ نہیں ہو سکتے آپ سے بجارش امن امان کے لیے جس طریقے سے آپ نے کردار نبایا نبھاتے رہیے اپنی پہچان کو پرقرار رکھئے اور یہ احد کریے آج جس طریقے سے ہم نے اپنے وطن عزیز کو آزاد کرایا تھا ظالموں سے ایک بار پھر اپنے وطن عزیز ظلم کرنا چاہتے ہیں جو نائنصافی کرنا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کریں گے جبوری ودستوری عطا نہیں شامل میرا یہ پیغام آپ کے لیے میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے کہ ہم امن پسند ہیں ہم سیکریفائز کرنے والے قوم ہیں ہم کبھی بھی سالم کا ساتھ نہیں دیتے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے عید کے پیسے کو جو تیاریا ہوتی ایک سال سے اس کو آج دے دیا کہ جاؤ میرے مجدور بھائی بھوکا ہے بھوکا نہ رہے کوئی میرا مجدور بھائی یہ مقصد ہمارا ہے تم لگاؤ اسلام لگانا ہے خدمت کرتے جاؤ انسانیت کے یہی میرے مدب اسلام کا نارا ہے جد جہت کرتے جاؤ انصاف کی یہی میرے مدب اسلام کا نارا ہے یہی پیغام ہے انسانیت کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ حق کی ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہی میرے مدب کا پیغام ہے ایک بار پھر آپ تمام کو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات میں شاہد جوہاں آپ کو پیش کرتا ہو اور آپ سے کوئی بار بار مبارک بات اس لیے کہ آپ نے جو کر دکھایا ہمیں یقین نہیں تھا ہم نے آپ سے بجارش کی تھی جبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر اور ملک کی لوگ ڈاؤن کی گائیڈ لائن کی بنیاد پر لیکن آج میں کہہ رہا ہوں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے یقین نہیں تھا کہ جو قوم جنور و جذبہ رکھتی ہو جو قوم اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکانے کے لیے اگر تلوار بھی روکے تو تلوار سے کٹنا منظور کر سکتی ہو لیکن اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے میں کہیں پیچھے ناٹ دی ہو مسجدوں کو آباد کرنا اس کے لیے ایک مقصد ہوتا ہو خاص کر کے اس مہینے میں تو وہ کیسے گھر پہ رہے گی لیکن آپ نے بک کر دکھایا جو بڑے بڑے رہی کر پاتے اور آپ ایک بات میں نے کہی تھی کہ آپ نفرت کا مقابلہ آپ نے کیا بہت اچھے سے کیا تو پھر ایک بار ہم سلام